سنا ہے بہت سستا ہے خون رہا کا ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں مہترم حاضرین و سامائی اکرام مجھے آج جس موضوع پہ لبکشائی کرنے کا موقع مجھا ہے وہ ہے کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے جناب سدر بہت ست ازائی اکرام السلام علیکم قوموں کی زندگی میں ایسے دن بھی آتے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں لیکن چودہ آگست انیس سو سنتاریس وہ عظیم دن ہے جس دن قرآن عرص پہ ایک واحد اسلامی ریاست کا وجود دنیا کے نقشے پر اُبھرا جو بنائے ہی صرف اللہ کے دین کی سرگلندی اور قرآن پاک کے سنہیری حصولوں میں چلنے کے لئے ہے جہاں قائد آدم نے برطانیہ سے مسلمانوں کے لئے کا ذات اسلامی مملکت حاصل کی وہیں ہندووں نے ہماری پیم میں چھڑا گھوپ دیا کشمیر کی جنت نظیروادی کو وہاں کے ہندو راجہ حریص سن نے 75 لاکھ روپے میں بیش دیا جس پہ طراز کشمیر پیدا ہو گیا کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الہاب چاہتے تھے ہو چاہتے ہیں جبکہ بھارت نے اس پر زبردستی واسبانہ قبضہ کر لیا جس کے نتیجے میں 55 فیصد کشمیر بھارت کے قبضے میں ہیں جس کا دارال حکومت سری نگر ہے اور صرف 30 فیصد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے اور وہاں کے لوگ پور سکون رہتے ہیں جناب صدق رمہ ماں کے آغاز میں ہی بھارت نے ظلم کی ایک اور داستان تاریخ میں قلب بن کر دی بھارت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35 اے کو ختم کر دیا جس کے تحت محفوظہ کشمیر میں غیر کشمیری کو شہریت رکھنے کا اختیار حاصل نہیں تھا بھارت کے اس اقتام سے اس کا مگرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا جناب صدق اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ تین ہفتوں سے کشمیر میں کر کیوں نافذ ہے وادی مکمل جیل بن گئی ہے جہاں ہر طرح کی رجد اور سپلائی مونکتہ ہے آندورہ بن ہے ہر طرح سے وادی کا رابطہ دنیا سے کار دیا ہے مگر سلام ہے ان مسلمان کشمیریوں کو جو اپنے باق بھائی بیدے اور سوہا کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں مگر آسلے پھر بھی پسنی ہوتے ان معصوم کشمیری کلیوں کو سلام جو اپنے باق کے جنازی پر بھی پاکستان کے حق میں آباد اٹھاتے ہیں اور اللہ حب اکبر کے فلک شگاو نعرے لگاتے ہیں شہران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافیر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی جناب صدر بھارت نے آئین کا آٹیکل تری سیویٹی ختمبر کے نہ صرف کشمیر میں آگ لگائی بلکہ اس نے خود اپنے آزادی کو آگ لگائی ہے اور اس آگ میں سب سے پہلے وہ خود جل کے راکھ ہوگا بعد میں اس کے حمایت ممالک بھی اگر بھارت اپنی اس مقروف فیل سے پہلے روس اور افانستان میں امریکہ کا حشر یاد رکھتا تو بجائے کشمیری شہریوں سے لڑنے کے اپنے ٹوٹے ہندوستان کو بچانے کی فکر کرتا پاکستانی افواز دنیا کی بہترین افواز میں سے ایک ہے جو اپنے دشمن سے کہتی ہے فضاؤں میں آگے تو بکھر کے رہ جاؤگے پانیوں میں آگے تو حرد ہو جاؤگے زمین پہ آگے تو دفن ہو جاؤگے ہم وہ شاہین ہیں جو ایک منٹ میں دشمن کے پانچ تیارے کرا دیتے ہیں دشمن کا ریڈار سسٹم جان کر دیتے ہیں دشمن کے تیاروں کو گزدن پائلے سمیت اتار لیتے ہیں اور کہیں ہندو براہت شدار ہو کر بارٹ اٹیک سے بھائنا جائیں جو سو چال پلاگرین کسا سے بحال ہونے میں مدد کر کے جھوٹوں کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں پروفیشنل بن ابھی ان اندر نہ بن چونکہ ہم دو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دے دیتے ہیں ہاتھ رہا دیتے ہیں نجالے سے پیرا دیتے ہیں شاید انڈیا کو انیس سو پیسے کی مار یاد نہیں رہی لگتا ہے انیس سو پیسے کی جنگ کو دھورانا پڑے گا چونکہ ہم مسلمان ہیں بلٹ کے جھبٹنا جھبٹ کے بلٹنا بھی ہم کو آتا ہے اور کارگر کی پہاڑیوں پر ہاتھ روگا کے معافی منگانہ بھی ہم کو آتا ہے ہم مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی قوت ہیں وہ کوئی اسلح نہیں بارود نہیں بزائل نہیں بلکہ وہ ہے ایمان کی طاقت اور جدبہ شہدت تجنون ہمارے نام سے ہوں گی روایت زندہ ہمارے نام سے ہوں گی روایت زندہ ہمارے رسے میں پرچھا پسند آیا ہے